بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر آر آج میں ایناس کی جو نیو بیڈی کلیکشن ہے ان کی ڈریس ڈائنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ڈریس تمام سائزز میں اویلیبل ہے اگر کوئی بائی کرنا چاہتا ہے وہ نیچے دیئے گے ورسف نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹا اکاؤنٹ ایناس پلیٹ کو وزٹ کریں یہ ہمارا فرسٹ ڈریس ہے تو اس کی میں ڈیزائنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے یہ میں پہلے آپ کو اس کی شیئر دکھاتی ہوں یہ اس کی شیئر ہے کتان سلک کی اس کا ڈراؤزر ہے جو وہ جا ما ورک ہے تو اس پر میں نے بہت ہی خوبصور سی ڈیزائنگ کی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں یہ ہے کتان سلکی یہ شیئر ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ اس کا گول نیک ہے پہلے میں نے ساری ڈیزائنگ کر لی یہ دیکھیں نا یہ میری جو سموسلی لیس ہے وہ والی تھی میں نے اس طرح اس کا لائنیں لگا کے میں نے اس طرح جو اس کی آرت لائن میں جو اس کی بتائیں۔ تو میں نے اس کی آرت لائن پھر تھیار کی اور اور یہبات میں یہ پیلی یہ۔ گذر آپ کو نظر کریں اس کی خوبصورتی بہت ہوگیار سکتے ہیں تو نیچے سے کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا یہ جو دامان ہے اس پہ پہنے ٹھانے اور رول میں یہ میں نے گئی ہے یہ van Mitفزیر woolسا یہ اس اس پہ پٹی کے ساتھ یہ اس پہ آپ کی ملچ Person Parte اس پہ پٹی کے ساتھ اور یہ میں نے اس کے ساتھ دیکھئے یہ پتی، نیچے وہ اس Herk特 Method انشений میں نے مشاف لائک اس کے ساتھ میں نے م particularly اور کلر معیاد نہ کیا، کیونکہ وہ آج کل فیشن نہیں ہے تو جو سیم کپڑے کی ہی فیشن پٹی چل رہی ہے اور یہ بوٹم پہ وہ ہی والی میں نے لیس یوز کی ہے جو میں نے نیک پہ یوز کی آؤٹلائن کے طور پہ ہی ہے والی یہ بہت ہی پیاری سی خوبصور سی لیس ہے یہ اس کی جو فیشن پٹی کے ساتھ میں نے اس کی اوورال میں نے ترپائی کی ہے میں کیوں کہ میں اس پہ اگر اس کے دھاگا یوز کرتی میں اس کے مشین کی سلائلی تو اس کے نیٹنس نہیں آتی بہت سی خواتینوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی اتنی دیس میں اتنی خوبصورتی کیسے آتی ہے نیٹنس کیسے آتی ہے میرا ان کو یہی مشور ہے کہ جب بھی اس طرح کے آپ ڈیس تیار کریں تو ان پہ یہ آپ فیشن پٹی جب لگاتی ہیں تو ان پہ ترپائی کریں اس کی وجہ سے سوٹ کی خوبصورتی میں بہت زیادہ آزاپہ ہو جاتا ہے سلائل لگانے سے وہ نیٹنس نہیں آتی جو اس کی ترپائی کرنے سے آتی ہے اس سے میری بہنیں پوچھ رہی تھی کہ آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تو میں اسی جو میری ویڈنگ کولیکشن تھی میں اسی میں بہت بزی تھی میں نے اس کو ہر سائزز میں ان کو تیار کی ہے تو جو آپ کو بہت پسائن لائیں گی انشاء اللہ تالہ یہ اس کے بازوں ہیں یہ دیکھیں بازوں کی بھی میں نے اس طرح ہی ڈیزائن کیا یہ دیکھیں اس طرح ترچی لائنوں کے ساتھ میں نے یہ گھوٹا ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے سموسا جو لے اسی باریک والی praھی وہ میں نے یہ بوٹم پہ اور یہ اندر اس طرح میں استعمال کیا اور دنمیان میں یہ یہ و mere میں نے اس طرح ترچی لائنوں کے ساتھ گھوٹا تو بازو ہے اورٹلے کے ساتھ بھی اس کو ڈزائنگ کاضی ملے کی شود ریکھیں لscene آپ ڈاثر و بھی جن چند نفس ہے اس کا ہمارا بازو ہے اس کو ہمارا ٹھائنٹیائی اور اسے خار rewrite دبٹا یوز کی ہے یہ کوٹل نیٹ کا دبٹا اور اس کا میں نکل رہی ہے بلا یوز کی ہے اس کے ساتھ اس کی بہت خوبصورتی آری تھی تو میں نے جب میچنگ کی تو میں نے پھر یہی بلا دبٹا چوز کی ہے کہ اس کے ساتھ سوٹ کی سوٹ کا اٹھاؤ بہت آرہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ٹوزر ہے یہ دیکھیں یہ سوٹ کی مکمل لک ہے امید ہے کہ یہ ڈریس آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے کمرس میں ضرور بتایا کیجئے کہ یہ ڈیس ہمیں بہت پسند آئے تاکہ میری خوز لفظ آئی ہو اس سوٹ کو بائیکننے کے لیے آپ نیچے ورس اپن دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا دوسرا ڈیس ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کا دبٹا ہے دبٹا بہت ہی خوبصورت کلر میں اس کا اور یہ اس کی شرٹ ہے اور یہ بلیک اس کا ٹوزر ہے یہ پورا ٹوٹل اس کی وجہ آپ کا نیک تیار کیا نے یہ دیکھ ایسی طرح اور ساتھ اس معلوم کیے جاموار کا کپڑا کیا ہے اس طرح convirt اس کا پل Brown کپڑا تھا اس کے ساتھ میں نے اندر کی ساتھ پر پائپ ni کے بارڈ کو لکالتے ہیں اور اس طرح نیچے میں نے یہ بالے دیکھ ہی اس طرح گلے ورے گلے کے اوپر یہ بطن یہز完成 گرائی کے پوری کی کہا ہے وہ نیکس ہی پوریую اس طرح میں تم الدول کٹے ہیں اور یہ وہ دامن پر لگیا ہے وہ اس طرح میں نے دامن دامل بہتی پیارا میں نے تیار کیا ہے یہ اورگنزا کا کپڑا ہے اس کا سیل پرنٹ کیا یہ دیکھ لے بلیک اس میں اس کا یہ ہلکہ ہلکے سے یہ نظر آلیا میں آپ کو دیکھاتی ہوں دیزائن اس کا نا یہ لائننگ والا سوٹ ہے یہ دیکھتے اس طرح اس کے یہ سیل پرنٹ ہے اور بیک اس کی پلین ہے اور فرانٹ کا میں آپ کو اس کا یہ دکھاتی ہوں دامل بہتی پیارا سا ہے اس کا تیار کیا میں نے یہ تین تین یہ میں نے پکلیٹس ڈالیا теб Ranald اس طرح اور یہ دیکھیں یہ لیس یوس قیادی ہے بلیک کلر میں اور اس کا دب والا کلر میں نے بلکل اس کے اندر یوس نہیں کیا کیونکہ یہ تھوٹ کو کسی بھی مطلب کے دب بھٹے کے ساتھ یوسٹ کا سکتی ہے اور یہ دیکھیں یہ لیس میں نے پلس والی یوس کیا نیچے پیشو میں تھی یہ لیس یہ میں نے اس طرح لید کہ یہ دیکھنے ہیں دام開ی پیارہ سا ہوگی اس کا بیک دکھاتی ہوں یہ صرف جو ڈیزائننگ کی ہے میں نے فرانٹ پہ کی ہے بیک اس کی پلین ہے یہ ارگانزا کی یہ پلین یہ دیکھیں یہ پلین ہے ملکل نیچے سے نا اور اس کے میں نے بیک پہ کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے اور یہ فیشن پٹی کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی شموز کی میں نے فیشن پٹی کی ہے اس ساتھ پورے اوورول میں نے اس کی ترپائی کی ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا کیوں کہ ترپائی سے ہی نیٹنس آتی ہے یہ جو ہم مشین سے سلائنیاں لگا لیتی ہیں اس کی بالکل نیٹنس نہیں آتی تو جو میری پیاری بہن نے اگر آپ کام سیکھ رہی ہیں تو ترپائی کیا کریں اس سے بہت بھی خوبصورتی آتی ہے یہ ہیں بازو اس کے ہیں جو جو ہمارا فرنٹ تھا وہ سیل پرنٹ کا تھا اس کے ساتھ کے یہ بازو ہیں اور یہ دیکھیں بازو کے آگے یہ جو بیک کا جو کپڑا تھا پلین اس کے ساتھ میں نے اس کی ڈزائننگ کی ہے یہ اس طرح میں نے � upp كتبہ کھلا سا کپڑا لی لیا تھا کیوں کہ یہ میں نے بوکس پلیٹ ڈال لی تھی پہلے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرے ہیں یہ ب decent میں نے ڈالے تھے ایک اے کر کے میں نے بوکس پلیٹ ڈال کے پھر میں نے اُن کو اس طرح تھوڑی سی چونن ڈال کے یہ ایک ایک میں نے نگ لگایا اس کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے نگ کے ساتھ اور میں نے یہاں گریکم اس ترہ کے میں نے energia Pence این اس طرح میں میں نے یہ والی لیس اچ Isso کی تھی یہ کے لایہ لیس اگر اب ا desar میں یہ سامنے بھی اور ادھ بھی یہ پلس والی میں نے لیس میں نے یوز کی تھی کیونکہ ہمارے داون پہ اس طرح کی پلس بلیک کلر کے لگے ہیں تو پھر اسی دلہ میں نے بازو پہ بھی یہی بلی والی لیس یوز کی ہے یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی یہ محنت والا ڈیزائن ہے اس کی خوبصورتی بھی بہت ہوگی ہے نا اس وجہ سے نا ڈیزائن کی وجہ سے تو اس پہ بہت ویسے محنت ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور بسند ہے اس کے ساتھ پلین ہے اس کا میں نے کتان سل کا ٹوزر تیار کیا ہے اور دبٹہ اس کا بہت ہی خوبصورت سا دبٹہ یہ دیکھیں اس طرح اس کے بلیک اس پہ یہ ستاروں کا کام ہے یہ والا اور اس کے ساتھ نا میں نے کوئی پنک کلر کی چیز نہیں اس کی سوٹ کے اوپر کیونکہ یہ اگر کوئی باہے کرے گا تو اس سوٹ کو اس دبٹے کے علاوہ بھی جس کے ساتھ وہ لینا چاہیے اس کو لے سکتی ہیں اگر آپ اس کے ساتھ لینا چاہیے اس کے ساتھ لے لیں اس کو کیونکہ یہ بہت ہی پیارا سا کلر ہے اور اس پہ یہ بلیک یہ ستارے لگے ہوئے ہیں دبٹے کے اوپر تو اگر اس کو آپ نہیں لینا چاہیے تو اولی دفعہ آپ کسی فنکشن پہ پہنے تو کسی اور دبٹے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آپ کسی بھی دبٹے کے ساتھ اسی لئے یہ میں نے اپشن رکھا تھا کہ میں نے اس پہ پنک کلر کی کوئی چیز یوز نہیں کرنی تو اس لئے میں نے اس کو اوور اور بلیک ہی رکھا ہے اور شفون کا دبٹہ اور جس کے اوپر یہ ستاروں کا کام ہوا ہوئے بلیک کلر میں یہ دیکھیں یہ سوٹ کے مکمل لک ہے تو یہ بہت ہی پیارا سا خوبصورا سا اس کا ڈزائن ہے اس پہ بہت ہی میند ہوئی ہے آپ اس کو بائے کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے یہ ورس اپ نمبر پر رابطہ کر لیں